وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے زلیل و خوار کر دیتا ہے وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے بے حسابوں کتاب عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ گتا کر بنا دیتا ہے وہ اللہ ہے جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قول اللہم مالک الملک اے میرے نبی اعلان فرما دو کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے اللہ ہی ساری کائنات کا بادشاہ ہے تو تل ملک منتشاہ میرے پروردگار میرے مولا تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ تتا فرما دیتا ہے وَتُو عِسُّ مَنْتَشاہ اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ تتا فرما دیتا ہے وَتَنزِرُ الْمُلْقَ مِنْتَشاہ وَجِسْتَ چاہتا ہے تو بادشاہ چھین لیتا ہے وَتُو عِسُّ مَنْتَشاہ اے اللہ جس کو چاہتا ہے تو عزت عطا فرماتا ہے وَتُو ذِلُّ وَمَنْتَشَا اے اللہ جس کو چاہتا ہے زلیل و خوار کر دیتا ہے وہ اللہ ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغرما باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شمکتا ہوا وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساری کائنہ سے پہلے پیدا فرمایا اور اسی نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ کر تمام پرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر آیا پھر اسی نور کو حضرت عبداللہ کے پھشتے مبارک سے منتقل فرما کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں جلوگر فرمایا پھر اسی نور کو پروردگار عالم نے اب اللہ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جمکا کر تمام پرشتوں سے سجدہ کر آیا اسی نور کو حضرت عبداللہ کی پھشتے مبارک سے حضرت آمنہ کے رحمے مبارک میں منتقل فرمایا وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو وہ قدرت و طاقت عطا فرمائی کہ اگر دوبے صورت کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا تو دوبا ہوا صورت پلٹ آیا چمک پہ چاند کی طرف اشارہ کر دیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو وہ قدرت عطا فرمائے کہ اگر تھوڑا سا پانی ہے اور اگر لشکر کو دے دیا تو سارے کا سارا لشکر سہراب ہو گیا تھوڑا سا کھانا ہے آپ نے اگر اس میں بھرکت کی دعا فرما دی تو تھوڑا سا کھانا ہزاروں افراد کے لیے پورا 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 وہ اللہ ہے جس نے ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسا رسول مبارک فرمایا اس لئے پروردگار آج میری تھوڑی سی گفتگو کا مقصد ہے پیسد پہ رسول کے مقاصد سے اللہ نے یہ رسول ہمیں کیوں بھیجے کیوں بھیجا اللہ نے اس رسول کو رسول کے آنے کا پرپس کیا ہے رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے رسول کے آنے کا اتیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کرمایا عزیز آنے ملک اللہ نے صورت کو پیدا کیا اللہ نے چاند کو پیدا کیا ستاروں کو پیدا کیا اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہمارے ہمارے لئے ماباپ کو پیدا فرمایا اللہ نے پانی کے تھاٹے مارتے سمندر کو پیدا فرمایا اللہ نے جن میں جن میں کٹے ستاروں کو پیدا فرمایا اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا اللہ کے ہمارے اوپر بے شمار حسانات ہیں اس کا کتنا بڑا حسان ہے کہ اسے ہمیں انسان بنایا جانور نہیں بنایا وہ جہتا تو جانور بنا دیتا وہ جہتا تو کسی کتے کی شکل میں بنا دیتا وہ جہتا تو کسی گھول کی شکل کا بنا دیتا وہ جہتا تو کسی حیثی کی شکل کا بنا دیتا وہ جہتا تو پرندہ بنا دیتا اللہ کا قطع بڑا احسان ہے کہ اس میں ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اپنے آخری نبی نبی اپنے سردار امام الامبیاء سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کتنا بڑا ہے لیکن رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ نے سورت کے اندر سورہ نساء کے اندر چار مقاصد بیان فرمائے شورٹ طریقے سے وہ مقاصد چاروں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلا جائے پہلا مقصد کیا ہے اللہ کا رسول کو مبوض فرمائے کا یتنو ایلیہم آیاتی میرا رسول تمہیں ہماری نشانیاں پل پل کے سناتا ہے یعنی میرا رسول ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو تمہیں پڑھ پڑھ کے سنا یتلو تلائیتلو سبنا تلاوت کے معنی آتے ہیں قرآن کا پڑھنا یعنی قرآن اتنی زور سے پڑھا جائے آپ نماز میں بھی اگر پڑھیں ہیں تو اتنی زور سے پڑھیں کہ خود سن سکیں میرے بھائیوں اس رسول کے آنے کا مقصد قرآن وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے اور اس رسول کی امت کا یہ حال ہے کہ آج رسول کی امت سب کچھ پڑھ رہی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ رہی ہے میرے بھائیوں وہ قرآن جس کے اندر تیس پارے پانچ سو چالیس لگو چودہ سجدے ایک سو چودہ سورتے چھ ہزار چھ سو چھا سٹھ آیتیں ایک لفظ پڑھنے پر اور ایک لفظ سننے پر اللہ تسنے کی آتا فرماتا ہے آج اس رسول کی امت کا یہ حال ہے اس رسول کو پولی بورڈ اور ہولی بورڈ کے فنی توربی نیتوں کے نام تو معلوم ہیں آج ان کو فلمی آج فلمی گانے تو معلوم ہیں آج ان کو سیریل تو معلوم ہیں لیکن وہ رسول اس رسول کو اللہ نے مبوض فرمایا اس رسول کے اوپر اس کے قلب عدل پر اللہ نے وہ مقدس قرآن وہ کتاب نازل فرمائی جو قرآن عظیم ہے کتاب مجید ہے فرقان حمید ہے برہانِ رشید ہے نورِ مبین ہے محورِ دین ہے ذکرِ حکیم ہے سراتِ مستقیم ہے ممبئی ایمان ہے سرچسمِ ایمان ہے مرکزِ جود و سخا ہے پہلِ لطف و عطا ہے ہر شیعہ کا روشن بیان ہے خزانِ علم و عرفان ہے بعضوں نصیحت کی کتاب ہے معارفت کا افتاب جہاں تاب ہے اس کے اجائب کا شمار نہیں اس کے فضائل کی انتہا نہیں یہ رب العالمین کا کلام ہے فلاحِ حقیقی کا پیغام ہے دلوں کے زنگ کا علاج ہے کامل ترین فلسفہِ حیات ہے اور اس کی تلاوت باعی سے عجر و سواب ہے اس لئے تو شاعر کہتا ہے کہ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے اور جو دین سے دور پریشان بہت ہے جو دین دور پریشان بہت ہے دونوں نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ دونوں نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ مومن کی ہدایت کو تو قرآن بہت ہے مومن کی ہدایت کو تو قرآن بہت ہے دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے غرط دریاں میں ہوئے ظلم کو ٹھانے والے ایک ایک لفظ ہے سینوں میں یہاں محفوظ مٹ گئے خود یہاں قرآن مٹانے والے رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے یتنو علیہ آیاتی ہمارا رسول تمہیں ہماری نشانیاں پلپل کے سناتا ہے قرآن تمہارے سامنے پلپل کے سناتا ہے جس رسول کو اللہ نے حبوظ فرمایا اس کی قلبِ عدد پر قرآن کو نازل کیا اور اگر رسول کو اللہ صرف قرآن کو اتارتا یا رسول کو نہ بھیجتا یا صرف رسول کو بھیجتا اور قرآن کو نازل نہ کرتا اگر قرآن پڑھا جاتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا اس میں انتشار پایا جاتا امت مختلف ہو جاتی لیکن اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو بھی نازل فرما دیا تاکہ سارے اختلافات مٹ جائیں برادران ملت اسلامیاں یہ قرآن ہمارا آئین ہے قرآن ہمارا طریقہ اکار ہے قرآن ہمارا آئین ہے زندگی ہے بڑے افسوس کی بات ہے جس رسول کی آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اختلاوت کرتا ہے وہ آیت پلپ�들 سناتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رسول کی امت آج سیکھتเสفت کر رہی ہے نمازوں میں پڑھنے کی لئے قرآن کی آتی آتی ہے پہلا مقصد رسول کے آنے کا دوسرا مقصد کیا ہے وَا يُوظَتِّ هِمْ اور میرا رسول تمہیں صاف سترا کرتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے تمہیں صاف سترا کرتا ہے میرے بھائیوں گندگی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو وہ ہوتی ہے جو ظاہری گلگی ہوتی ہے جسم کے اوپر پرشاب لگ جائے جسم کے اوپر پخانہ لگ جائے جسم کے اوپر لید لگ جائے جسم کے اوپر گوبر لگ جائے کپڑا ہمارا ناپاک ہو جائے بدن ناپاک ہو جائے اس ظاہری گلگی کو پانی سے سافت کر دیا جائے تو بدن پاک ہو جائے گا کپڑا پاک ہو جائے گا انسان کا جسم پاک ہو جائے گا وہ نماز پڑھ سکتا ہے کپا نا پاک ہے اس کو پانی سے دھو کر پاک کیا جائے آپ پہن کر اس کو نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن ایک ہوتی ہے ظاہری گندگی اور ایک ہوتی ہے پاتنی گندگی میرا نبی جب دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ظاہری گندگی کو بھی دور کر دیا پاتنی گندگی کو بھی دور کر دیا کیسے دور کر دیا ایک عورت بارگاہی رسالت میں آتی اور ارز کرتی ہے یا رسول اللہ تحرمی تحرمی سرکار مجھے پاک کر دیجئے مجھے صاف سترہ کر دیجئے میرے آقا نے فرمایا اے عورت اے غامدیہ قبیلے کی عورت میں تجھے کس چیز سے پاک کروں میں تجھے کس چیز سے صاف کروں ارز کرتی ہے یا رسول اللہ فلا انسان ہے میں نے اس کے ساتھ مقالا کر دیا اس انسان کی ناجائز اولاد میری کوک میں پل نہیں ہے یا رسول اللہ مجھ سے زنہ سادی ہو گیا میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں بہت بڑی سزا ہے میرے بھائیوں میں آپ کو بتلا دوں اگر غیر شادی شدہ بدکاری کے مرتقب ہوتے ہیں تو اسلام ان کو یہ سزا سناتا ہے کہ ان کو سو سے کوڑ سو کوڑے مارے جائیں اور اگر شادی شدہ انسان اگر بدکاری میں مقتلع ہوتے ہیں تو اسلام ان کو یہ سزا سناتا ہے کہ ان کو زمین میں کال کر پتھر مار مار کر اتنے پتھر مارے جائیں جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائیں جب تک وہ مار نہ مر نہ جائیں تب تک انہیں پتھر مارتے رہیں وہ عورت عاضی روتی ہے اس کرتی یا رسول اللہ میں نے فلا انسان کے ساتھ زنا کر لیا میں نے موقعہ کر لیا اس کی ناجائز اولاد میری کوک پل نہیں ہے یا رسول اللہ مجھے مجھے بات کر دیجئے میرے آقا نے فرمایا جاؤ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیتنی یا رسول اللہ میں اللہ کی سزا کو نہیں جھیل سکتی میں اللہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتی میرا جسم اتنا مضبوط نہیں ہے میرا جسم جہنم کیا کو برداشت نہیں کر سکتا یا رسول اللہ آپ کے در پر آئی ہوں مجھے پاک کر دیجئے میرے آقا نے فرمایا اچھا جاؤ اچھا جاؤ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے نو مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تب ہماری بارگاہ میں آنا میرے بھائیو نو مہینے کا عرصہ گزرتا ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ غاملیہ قبیلے کی عورت بچے کو گودھ میں لے کر بارگاہی رسالت میں آتی ہے عورت گرتی یا رسول اللہ نو مہینے کا عرصہ گزر گیا اب تو بچہ بھی پیدا ہو گیا مجھے سزا دی دیجئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم جاؤ جب تمہارا یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے تب آنا اختیار دیا ہے اللہ نے آپ کو اللہ نے آپ کو بنا کر مبوض فرمایا ورنہ تو سزاوں سے وقت دے دیتے لیکن کب سزا دینا ہے کیا کرنا ہے قصور عورت کا ہے قصور بچے کا کچھ نہیں ہے نبی پاک کی بارگاہ میں عورت آتی ہے عرض کرتی ہے رسول اللہ اب تو بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا آپ تو سزا دے دیجئے میرے آقا نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا اے صحابیوں اے صحابیوں اس کا بچہ لے لو ایک صحابی نے اس عورت سے بچہ لیا گڑھا کھو دنے کا پیارے آقا نے حکم دیا گڑھا کھو دا گیا اس عورت کو گڑھے میں گاڑا گیا صحابی پتھر مار رہے ہیں تمام صحابہ پتھر مار رہے ہیں ان صحابہ اکرام میں ایک صحابی رسول ہے جب کا نام حضرت خالد بن ولی خالد بن ولی یو روٹ دنیا جس کے نام سے لرزہ پر اندام ہوتی تھی وہ خالد بن ولی ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولی لڑا ہی تھی تو میں آپ کو بتلا ہوں آج ہم تھوڑا سا کوئی کام کرنے ہمارے سینے چھوڑے ہو جاتے ہیں ہم تو غرور اور کھمنٹ میں بھر جاتے ہیں ایک جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولی نے نو تلواریں توڑ دی تھی ہر طرف جرچے ہونے لگے خالد تو بڑا بہادر ہے خالد کی شجاعت کا جواب نہیں اس کی کمانڈری کا جواب نہیں اس کی حمد کا جواب نہیں اس کے لڑنے کا جواب نہیں اس کا راہ خدا میں جہت کرنے کا جواب نہیں ایک ایک جنگ میں انہوں تلواریں توڑنی لوگ مبارک بات دے رہے تھے اور کیا رہے تھے خالد بن ولی مبارک ہو تمہارا تو پھر موشن ہو جائے گا تو میں تو طرق نہیں مل جائے گی میرے بھائیوں جب کوئی آگے بڑھتا ہے جب کوئی اچھا کارنامہ انجام دیتا ہے اس کا پھر موشن ہوتا ہے لیکن جب یہ خبر امیر المومنین حضرت عمر بن خانداد کے پاس پہنچی کہ خالد بن ولی نے ایک جنگ کے اندر نوٹ نلوارے توڑ دی بڑی تاریف ہو رہی ہیں ہر طرف تاریف کے جنگیں بج رہے ہیں امیر المومنین نے جربار خلافت سے حکم نامہ جاری کر دیا کہ خالد بن ولی کو معزول کر دیا جائے چیف ان کمانڈر کے عوضے سے معزول کر دیا جائے چیف ان کمانڈر تھے کہا ایک معمولی سپاہی کی حیثیت حضرت خالد بن ولی کو دے دی جائے لہذا چیف ان کمانڈر کے عوضے سے جب حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا گیا لوگ کہہ رہے ہیں ارے خالد انیر المومنین کو تمہارا کام پسن نہیں آیا تمہیں تو ترقیل میں لیا چاہیے تھی تمہارا پس پرموشن ہونا چاہیے تھا تو اسلام کے اجتبات مرد میں مجاہید اللہ کی رہنے جہاہد کرنے والے کا جواب سنو اس نے کہا تھا اے خالد پر تلقیق کرنے والوں سنو نقاتلوں بھی سبیل اللہ ولا لقاتلوں بھی سبیلی عمر ہم اللہ کی رہنے جہاد کرتے ہیں ہم ہمار کی رہنے جہاد نہیں کرتے ہیں اگر ہم چیف ان کمانڈر ہوں گے تب بھی جہاد کریں گے ایک سباہی کی حیثیں تختیار کرنے گے تب بھی جہاد کریں گے انہیں کوئی اہوڑ نہیں تھی اہدے لینے کی انہیں کوئی اہوڑ نہیں تھی من سب سوار لینے کی اس عورت پر پتھر مارے جا رہے ہیں پتھر پڑتا ہے اس کے سر سے خون کی بھوپار بھوٹی حضرت خالد بن ولید کے دامن پر جا کر کے لگ گئی حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کیسی گناہگار عورت ہے کیسی فاصقہ اور فاطرہ عورت ہے اس کے جسم سے خون نکلا میرے کبروں پر آ گیا لانت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا محلویہ خالد اے خالد اپنی زبان کو لگ رنگ دو اے خالد اپنی زبان کو کنٹرول کرو خدا کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اس عورت نے آپ کو ایسا پاک ساپ کر لیا کہ اگر کوئی چور چور اگر کوئی چور اور دکت ایسی توبہ کرے اللہ اس کو بھی ماف کر دے گا ایک روایت میں آتا ہے اس عورت میں ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے میں تختم کر دیا جائے تو اس کی توبہ سب پر بھری پڑ جائے وَيُنزَدِّيهِمْ اور ہمارا رسول تمہیں صاف شترا کرنے کی لئے آیا ہے تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی لئے آیا ہے تمہاری ظاہری گندگی کو بھی دور کرنے کی آیا ہے تمہاری پاتنی گندگی کو بھی دور کرنے کی آیا ہے تیسرا مقصد وَيُعِلِّمُهُ مُہُ الْكِتَابِ اور میرا رسول تمہیں علم سے کھانے کی لئے آیا ہے جس رسول کے اوپر جو سب سے پہلی وہی نازل ہوئی تو وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو پڑھنے سے ہوا افسوس کی بات ہے کہ آج اسی رسول کی امت سب سے زیادہ علم سے ناشنا اگر اس روئے زمین پر آج کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے آج جہالت گمراہی بدعاتیں خرافاتیں اگر کسی قوم کے اندر ہے تو سب سے زیادہ وہ مسلم قوم کے اندر ہے آپ پر آدھرانے وطن کے محلوں میں جانے گئیے آپ غیر مسلموں کے علاقوں میں چلے جائیے آپ کو اچھے اچھے کولیج مل جائیں گے اچھے اچھے انیورسٹییاں مل جائیں گی اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ مل جائیں گے اچھے اچھے آپ کو کوچنگ سینٹر مل جائیں گے لیکن آپ شہروں میں قصبوں میں مسلم علاقوں میں چلے جائیے آپ کو اچھے اچھے چگن کی دکانیں مل جائیں گی آپ کو اچھے اچھے مطن کی دکانیں مل جائیں گی آپ مسلم بستیوں میں چلے جائیے سڑکوں پر قبضہ کرنے والے آپ کو مسلمان ملیں گے آپ دوسروں کو ستانے والے آپ کو مسلمان ملیں گے آج جس لوئے زمین پر تیکنولوجی دینی علوم اصلی علوم میں اگر کوئی قوم پیچھے ہے تو وہ قوم مسلم ہے رسول قیامت کا مقصد یہ ہے اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ میرا رسول اس لیے آیا ہے تاکہ تمہیں علم سکھائے تمہیں کتاب تاب 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 ہم دلکل نہیں سکھ رہے ہم نہیں پھر رہے ہمیں تو آج ہمارا تو حال یہ ہے ناسحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبر آئے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سنجھائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سنجھائے ہے آج ہم دین کی بات سننے کے لئے کو تیار ہیں دینی مجلسوں کا کنٹرنائنمنٹ کا ذریعہ بنا دیا مزے لینے کا ذریعہ بنا دیا من اور انجن کا ذریعہ بنا دیا صرف ناتے سننے سنان پر اور محفل کے اختیام کرنا یہ آج ہی ہم نے ذریعہ بنا دیا آج آج توائیوں کو کی طرح رقاصہ اور ناسلے کانے والیوں کی طرح آج ہمیں ناتخانوں کو آج ہم اس طریقے سے پیسہ دے رہے ہیں جیسے پہلے اپنی مادی زبان میں اگر میں کہہ دوں جیسے رنڈیوں کو لوگ پہلے پیسے دیا کرتے تھے ناسلے کانے والیوں کو آپ پیسے دیا کرتے تھے اس طریقے سے روحانی مجلسوں کو ان علم مجلسوں کو علماء کو ترکینار کر کے سب کچھ انہیں کو سمجھ کر آج ہم نے یہ حال بنا دیا یہی وجہ ہے کہ آج قوم لاکھوں 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 جلسوں پر پرک کر رہی ہے جب پھرک ہو جاتی ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے لیکن رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ میرا رسول تمہیں کتاب سکھاتا ہے اس رسول کے آنے کا مقصد یہی ہے وَالْحِکْمَةُ وَمِيرَ مَسُولْتُمْ حِکْمَةُ سکھاتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ فِي دُلَالِ مُبِينَ اور حال یہ ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے لوگ کھولی گمراہی میں تھے عزیزان ملت یہاں سے تفصیل بہت لمبی ہے اگر میں باپ کو بڑھاؤں گا اور دوسرا موضوع چھڑ جائے گا قل شریف کی محفل ہے بس چند منٹ کلی میں آپ کو روبرو آ گیا تھا اللہ کی بارگرہ میں دعا کرتا ہوں مجھ سے بتقاضِ بشریت جو غلطی ہو گئی ہوں اللہ پاک معاف فرمائے سبھی حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَمَا عَلِينَ إِلَّا الْبَلَامِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ